کہ میں نے مکہ دا حاج کرن جان دی لوڑنی تیرے درشن کر کے میں نے تیرے بچوئے ساب کوئی برابط ہوگیا ہے محمد باقی بلے دا اگلا اتراد کاری جیڈا ہے شیخ احمد سرندی بن گیا شیخ احمد سرندی نے اپنے آپنو مجدد الف ثانی علان دلتا یہ دا مطلب ہے او پیروکار جیڈا اسلام دے وچ ایک ہیار سال تو بعد پیدا ہند ہے تے ایک ایدی نشانی ہے جیڈے علاقے وچے پیدا ہندہ ہے اوس علاقے وچے کیول اسلام دا بولبالا ہندہ ہے کیول سکھی سروردہ بولبالا ہندہ ہے اور کسی دا کوئی نانی ہندہ ہن انہیں اپنے آپنو مجدد دا اعلان دیتا پر سب تو وڈا ایدے راہ وچے رکاوٹ سی گروہ نانک سہمہ راجی دا در ہن ویکھو اے چوتھا کارن ہے سکھی سروردہ انہیں سوچیا کہ میں انہوں مجدد دے ثابت کر دیتا اپنے آپنو اعلان دیتا پر جے میرے علاقے وچے کوئی ہو اور مات چلدہ ریا دے بڑی ماری گا لوے گی ایدے مین ڈیرے جیڈے انہیں ثابت کیتے سی تنکل والا نگاہے والا پکھو کے والا جنہوں شیخ پتے والا بابا کین دے اے سارا کھلاسہ کر کے پھر آپ نالتے آس دی جیڈی جانکاری سانجی کریں کیونکہ ساڑے وچے کاٹا آگیاں جیڈے گروہ ارجندے مہراجی نو شہید کرون والے پندے انہ دے تھاماتے جان تو بغیر ساڑا سردہ ہی نہیں ہے جہاں گیر دے دربار دے کتاب ہے جیدہ نام ہے امام ربانی اوس امام ربانی دے وچے انہا سکھی سروریاں دیاں لکھیاں ہویاں چٹھیاں درجنے جیڈیاں گروہ ارجندے مہراجی دے خلاف انہا لوکانے اوس سمیں پانیاں ایک تتھان دے ادارتوہ ڈینالو چار سانجی کیتی جا رہی ہے ہون ہویا کی اتروں جدوں انہیں اپنے اپنوں مجدد ثابت کردتا ادرہن گروہ ارجندے مہراجی گدیلا کے بیٹھے ہوئے نے اے سب تو بڑا روڑا اے دے رستے و جیڈا ثابت ہو رہے آئے دوسرے پاسے جہاں گیر دے منڈے نے اکبر باشا دے پوترے نے خسرو نے بغاوت کردتی ہے انہوں کوئی بہانہ چاہیدہ سی بہانہ بن گیا خسرو بغاوت کر کے آگرے توں ایس گوئند والدے علاقے بچ آجند ہے ایتھے آکے صوفی فقیرہ نے انہوں پرشادہ شکاوندہ پلوں وعدہ کر لیا مڑکے او دینال تی ہجار پھوج وے کے ہاتھ کڑے کردتے گروہ کارا کے بینتی کتی کے انہوں پرشادہ پانی تسیل شکاو گروہ ارجندے مہراجی نے اپنے دارتوں گڑیاں دے گڑے راشن لاد کے خسرو دی پھوج واسطے راشن پانی کر لیا بس اے ہی ایک کارن سیاسی کارن جیڑا ہے بنیا جیڑا انہوں نے پہانہ سکھی سروریاں نے بنایا کہ توں اپنے بیٹے خسرو انہوں تا سجا دے دیتی ہے پر جن نے انہوں تلک لیا جن نے انہوں لنگر شکایا تو انہوں سجا کیوں نہیں دے ریا اے لوگ شکایت لے کے پورے علاقے دے سکھی سروریاں نال چندو دے ہمہتی چندو ورگے نال خواس پوریدہ خواس کھان نال پریسی چندی ماتنال سہمت بندے نال چھجو پیلو کن نے ہسنے مرگے جڑے اکاوتی پگتنے ایوی نال ترینے جہاں گیر بادشاہ اتھو ننگ کے لہور چلیا جندا ہے اتھے جا کے انہوں لوگاں نے شکایت کی تی گروہ ارجند مہاراجی دے خلاب گروہ ارجند مہاراجی نوں گرہدار کرن واسطے مرتجا خان نوں حکم لائیا ہے جہاں گیر بادشاہ نے کہندا ہے کہ انہوں گرہدار کر کے اتھے لہکل ہور پیش کیتا جاوے گروہ ارجند مہاراجی سمیدی نجاکتنو ویکھ دے ہوئے اپنے گول اپنے پرمک سکھانو بلاؤ دیا ہے تے ہدیتہ کر دیا ہے کہ اسی جا رہے ہیں اوس منجلتے جتوں ہو سکتا ہے کہ اسی شریر کر کے واپس نہ مڑیے پر ایک گل یاد رکھے ہو اسی تو انہوں بانی دے نہ لڑ لائے ساڑھے آون والے اترازکاری ساڑھے سیب زیادہ حرکبند جی ہون گے تے انہوں دا تسی سے جو کرنا ہے تسی ایس تو بعد شانت میں نہیں رہنا تسی ہتھیار بند تیاری کر کے انہوں دشتہ نوں موں توڑ جواب دینا ہے کیونکہ سانوں ایس گلدہ پکا پتا ہے کہ ہون شادتوں بعد شانتی دینال گلڑی بننی گروہ ارجند مہاراج اپنے کول اپنے پیارے سکھانوں بلا کے جی میں کچھ ہدیتہ کر رہے ہیں جی میں کچھ سندیح جاری کر رہے ہیں آپ سرون کریے یہ کویشری یا تھا ایمیں بیان کرتے ہیں موسیقی 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 مننو اڈون رکھیو سمایا گیا سمایا گیا اکھیری اساندہ سیس ہاں جروی لگنا جانگ کرنا جانگ کارنا تک دے گا براونا نئی سچ لوک دے نا شٹنا پاپی دے نگے پاپی دے نگے تسی لکھیا سامو سارے ہی بیارت ہونگے جور جانگ دے جور جانگ دے سمیں یاوڑیں گے بیچ جوش دے بیچ جوش دے سامبال لینا ہوش نو തੁ شکریہ ٪ી തੇ തੱી തੱ્ത 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 موسیقی 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 موسیقی